بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش آمدید آپ کا ہمارے چینل پر اس ویڈیو میں جو مستی ہیں کروں گا اس پر مت غور کریں جو میں انفرمیشن دینے والا ہوں وہ آپ غور سے سنیے گا بھائی میں الیکٹرک اور پلمبر کا کام جانتا ہوں اور میں ازاد ویزا لے کر آنا چاہتا ہوں کیا یہ ٹھیک رہے گا یہ اس کے بعد اس کے اوپر میں آج بات کروں گا انشاءاللہ آپ کو تفصیل سے ہمارے بھائی حمزہ حمزہ بردر ہیں کمنٹ کیا ہے دو تین بار کمنٹ کر چکے ہیں میں بیزی تھا اس لئے مادرے چاہتا ہوں آپ کی ویڈیو نہیں بنا سکا جلدی لیکن میں آپ کو ڈیٹیل سے اس ویڈیو کو بتا دیتا ہوں اور بھی ہمارے کئی بھائی اس سے انفرمیشن چاند سکیں گے جو کہ ازاد ویزا کا شوق رکھتے ہیں بھائی ہمارا تو پہلے یہ مشورہ ہے آپ کو کہ اگر آپ الیکٹرک پلمبر کے کاریگر ہیں تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات زبردست چاپیسہ کم آنے والے ہیں اللہ پاک آپ کے نصیب اچھے کرے موسٹ ویلکم اور اگر آنا ہی ہے تو آپ کسی کمپنی میں آئے یا کفیل کے پاس مسحسا کے اندر آئیں باہر ازاد کام کرنا مت بھولیں آج سے نہیں تو دو سال بعد سال بعد یہ قانون ختم ہو جائے گا بالکل کام یہ بند ہو جائے گا ازاد کام کرنے والا جس طرح کہ ابھی بھی کئی ایسی میں ابھی تھوڑے دیر پہلے دوسری چینل پر ایک وڈیو اپلوڈ کرنے والا تھا رضوان اصد ویلوگز پر پھر میں نے نہیں اپلوڈ کی دوسری ایک وڈیو کے اس ہفتے بھی کتنے گرفتار ہوئے ہیں وہ میں نہیں اپلوڈ کر سکا انشاءاللہ نیکسٹ ہفتے میں اپلوڈ کروں گا کیوں وہ ازاد کام کرنے والے ہیں جو کہ کفیل کے بغیر کام کرتے ہیں بدون کفیل جو کام کرتے ہیں ان کو گرفتار کر لی جاتا ہے بھائی وہ منتھلیں دیتے ہیں اور ازاد کام کرنا ممنوع ہے آپ کام کرنا ہے تو آپ کفیل کے ساتھ کام کریں اتفاق کفیل کے ساتھ کریں اگر کفیل کے پاس کام نہیں ہے تو بھائی آپ آپ کمپنی میں کام کریں کمپنی کا ویزا لے کر آئیں اور ازاد ویزا کا مجھ چھوڑیں چھوڑیں اس کو ازاد ویزا ایک تو آپ پیسے بہت زیادہ تھی اس پر میں وہ ڈیٹیلز کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کو بنا دوں گا ایک دن دو دن کے بعد جب ٹائم ملے گا کہ ازاد ویزا لینے کے بعد آپ کو کتنی پریشانی ہوتی ہے مزید آپ دیکھ لیجئے گا اس ویڈیو میں بھی کہ پانچ سے چھے لاکھ روپیہ لگاتے ہیں اور پھر یہاں پر آتے ہیں اور کتنی دشواری آپ کو حاصل کرنا پڑتی ہے جس طرح کہ آج کل کام کے حالات بھی کافی ڈاؤن ہیں آپ کسی سے پوچھ لیجئے گا آپ کے اگر گاؤں شہر کوئی دوست رشتہ دار عزیز کوئی بھی آپ کا سعودی ریبیہ کے اندر موجود ہوگا آپ اس سے انفرمیشن لے لیجئے گا کہ کیسے حالات ہیں اور کیا کام شم ہے کہ نہیں ازاد کام کرنے والوں کو کام ملتا ہے یا نہیں جی ازاد کام کرنے والوں کو بالکل آج کل کام نہیں ملتا اگر کام زیادہ ہے تو مستسوں کے اندر ہے مستسے جو بنتے ہیں سعودی ریبیہ کے اندر گروپز یعنی ہوتے ہیں اسی کے ساتھ مجھے دیدی زیادت اللہ حافظ